ایک شخص کے پاس بڑی خوبصورت اور قیمتی گھڑی ہوتی ہے وہ گھر کے اندر چہل پہل کر رہا ہوتا ہے کہ اچانک اس کی نظر پڑتی ہے اپنی پاکٹ میں دیکھتا ہے اپنی کلائی میں دیکھتا ہے کہ اس کو اس کی گھڑی جو ہے وہ نظر نہیں آتی وہ بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے سارا گھر جو ہے وہ کھنگال دیتا ہے مطلب ہر جگہ وہ دیکھ لیتا ہے کبھی صوفے کے نیچے دیکھو کبھی علماری میں دیکھو ایون کہ کوئی ایسی جگہ نہیں وہ چھوڑتا کہ جہاں پر اس کی نظر نہ پڑی ہو اس کو اس کی گھڑی نہیں ملتی پھر کیا ہوتا ہے اس کے ذہن میں ایک پلان آتا ہے وہ گھر کے باہر نکلتا ہے اور گھر کے باہر کھیلتے ہوئے بچوں کو بتاتا ہے کہ اس کی بہت زیادہ قیمتی گھڑی تھی جو کہ اس سے گم گئی ہے وہ بچوں کو کہتا ہے کہ جو میرے گھر میں آکے میری گھڑی مجھے ڈھون کر دے گا میں اسے انام سے نوازوں گا بچے بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں انام کا نام سن کے تو وہ اس کے گھر کے اندر آتے ہیں اور سارے جو ہے وہ گھڑی کو ڈھوننا شروع کر دیتے ہیں بچے بہت زیادہ گھڑی کو ڈھوننے کی کوشش کرتے ہیں لیکن گھڑی ان کو بھی نہیں ملتی لیکن ان میں سے ایک بچہ بہت زیادہ سمجھدار ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ انکل جی میری بات سنیں آپ ایسا کیجئے کہ ان سارے بچوں کو ایک کمرے میں جا کر کے تو بٹھا دے میں آپ کی گھڑی آپ کو ڈھون کر دیتا ہوں وہ شخص حیران ہوتا ہے کہ جب ہم سب سے یہ گھڑی نہیں ڈھونڈی گئی تو یہ اکیلہ کیسے ڈھونے گا پھر بھی اس بچے کے زید کرنے پر وہ شخص کیا کہتا ہے سارے بچوں کو ایک کمرے میں لے جاتا ہے اور اس اکیلے بچے کو ایک کمرے میں جو ہے وہ چھوڑ دیتا ہے وہ بچہ ٹھیک پندرہ سے بیس منٹ کے بعد اس انکل کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ لیجئے اپنی گھڑی تو وہ سارے بچے اور وہ انکل بھی جو ہے وہ حیران ہو جاتے ہیں کہ یار تم نے ایسا کیسے ممکن کر دیا کہ ہم سب سے جو کام نہیں ہو سکا وہ تم اکیلے نے کیسے کر دیا اس نے کہا کہ بہت ہی آسان اور سمپل سا تھا کہ میں نے کیا کیا کہ جب آپ لوگوں کو جو ہے وہ دوسرے کمرے میں بیج دیا تھا تو میں خود کو ایک اس کمرے میں بند کر دیا میں نے ہموشی سے گھڑی کی ٹک ٹک کی آواز سننے کی کوشش کی گھڑی کی آواز کہاں سے آ رہی ہے جہاں سے گھڑی کی آواز آ رہی تھی میں وہاں پہ پہنچا اور میں نے گھڑی جو ہے وہ دیکھا کہ پلنگ کے نیچے ہے تو میں نے وہاں سے گھڑی کو نکالا اور میں آپ کے پاس لے آیا وہ بہت خوش ہوا شخص اور اس کو جو ہے وہ انام بھی دیا اس کہانی کو سنانے کا مطلب اور مقصد صرف اتنا ہے کہ جس طرح یہ گھڑی جو ہے وہ اس شخص کی کھو گئی تھی تو بلکل ہموشی کے ساتھ اس کو ڈونڈنا پڑا تھا انسان کے اندر جو مسائل چل رہے ہوتے ہیں انسان کے اندر جو پرابلمز چل رہی ہوتی ہیں ان کا حل بھی ہموشی کے ساتھ انسان کو مل سکتا ہے جب کبھی وہ اپنے آپ کو جاننے کی کوشش کرتا ہے ہم میں سے بہت سارے لوگ پریشانی کے عالم میں اس لیے بھی رہتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو پہچانتے ہی نہیں اپنے آپ کو جانتے ہی نہیں کیونکہ ہم سارے مصروف دور کے اندر رہ رہے ہیں اس دور میں جہاں پہ ہر کسی کو کامیاب ہونا ہے وہاں پر ہمیں خود کو بھی ٹائم دینے کی ضرورت ہے جب ہمارا کنیکشن ہمارے ساتھ ٹوٹ جاتا ہے تو ہم اندر سے کھوکلے ہو جاتے ہیں تو ہمارا کنیکشن ہمارے ساتھ تب ہی جو ہے وہ بنا رہتا ہے جب ہم خود کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں ہم خود کو پہچاننے کی کوشش کرتے ہیں تو بسیکلی جب ہمارا کنیکشن ہمارے سے ٹوٹ جاتا ہے تو ہم اندر سے اسی لیے کھوکلے ہو جاتے ہیں کیونکہ ہمارا جش اور روح کا کنیکشن جو ہے وہ ٹوٹ گیا ہوا ہوتا ہے لہٰذا اپنے آپ کو وقت دیجئے اپنی صحت کا حیال لکھئے کیونکہ کہا بھی جاتا ہے